نوجوان کے بگاڑ کا سب سے پہلا سبب کیا ہے سب سے پہلا سبب ان کی اپنی تعلیم کا انتظام نہ کرنا ہے علم انسانی زندگی کے لئے بہت ضروری ہے آپ جو ہے چاہے میکانک بنیں آپ کہیں نوکری کرنے والے بنیں آپ جو ہے کہیں کچھ اور کرنے والے بنیں آپ سٹوڈنٹ کی لائف زندگی لمبی تعلیم حاصل کرنے کے لئے اختیار کریں آپ کچھ بھی کریں لیکن علم کی ایک مقدار ہے جو ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے سنن ابن ماجہ کی روایت میں جس کی صحت اور ضعف کے سلسلے میں اختلاف لیکن اہل علم کی ایک جماعت نے اسے حسن قرار دیا اللہ کے نبی کہا طلب العلم فریضتن على کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے علم کی ایک مقدار علم کا ایک حصہ ہر مسلمان پر فرض ہے وہ کونسا علم ہے کتنی مقدار ہے وہ علم جو اسے اسے اپنے رب کی پہچان دے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان دے اسے اپنی زندگی کے مقصد سے آگاہ کرے اور اس کے اپنے بنیادی واجبات اور اس کی اپنی بنیادی حقوق سے اسے آگاہ کرے اتنا علم کم از کم ہر مسلمان پر فرض ہے آپ کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو سن سنا کر سہی لوگوں کے سامنے بیٹھ کر سہی علماء کے ساتھ بیٹھ کر سہی اتنا علم حاصل کرنا اور اتنا علم اپنے بچوں کو دینا یہ بالکل ہر مسلمان پر فرض ہے بھائیو یہ بات یاد رکھنا اللہ نے انسان کو جسم اور روح کا مرکب بنایا ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی ضرورتوں کا انتظام کر دیا ہے یہ جو اناج ہے یہ ہوا ہے یہ پانی ہے یہ غزہ ہے یہ جسمانی ضرورتوں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے روح کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے روح چونکہ آسمان سے اتاری ہے اللہ نے اس کی ضرورت کو بھی آسمان سے اس کا انتظام کیا وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم جو انبیاء کے ذریعے اس کائنات کو نصیب ہوا ہے آدم علیہ السلام کے ذریعے یا بعد میں آنے والے انبیاء کے ذریعے انہیں نصیب ہوا ہے یہ بات یاد رکھنا کھانے پینے سے آدمی کا جسم بڑھتا جاتا ہے لیکن انسان کی روح اور پھر انسان کے اندر کے حیوان کو محذب رکھنے کے لیے علم بلکل بنیادی تو ضرورت کی حیثیت رکھتا ہے لوگ کہتے ہیں انسان کی بنیادی ضرورتیں کیا ہے لوگ کہتے ہیں انسان کی بنیادی ضرورتیں کیا ہے کہتے ہیں کھانا کپڑا اور مکان نہیں ان سب سے پہلے آدمی کی ضرورت علم ہے اس لیے کہ بغیر علم کے آدمی کے اخلاق محذب نہیں ہو سکتے انسان کی جو ضرورتیں حیوانوں جیسی اس کی بھی ضرورتیں لیکن انسان کو انسان جو چیز بناتی ہے وہ علم ہے علم سے آدمی حیوانوں سے ممتاز ہوتا ہے وہ ضرورتیں جو حیوان پوری کرتا ہے ایک انسان بھی کرتا ہے لیکن ایک انسان کے اور حیوان میں جو فرق آ سکتا ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کا طریقہ اور اس ضرورت کو پرناک پیدا پورا کرنے کی جو حدود ہوتیں یہ تئے ہونا ضروری ہے اور اس کو تئے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کا انتظام کیا علم ضروری ہے میرے بھائیو بدقسمت ہی یہ ہے کہ ہمارے مسلم سماج کے اندر تعلیم کے تعلق سے ایسی جو ہے بے توجہی پائی جاتی ہے میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ مسلمان بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں بنیادی تعلیم لازبی تعلیم واجبی تعلیم وہ تعلیم جو ایک انسان کو انسان بنا سکے وہ تعلیم جو ایک انسان کو انسان کے دائرے میں رکھ سکے عدب ہی سے انسان انسان ہے عدب جو نسیکھے وہ حیوان ہے وہ تعلیم جو اسے عدب کے دائرے بتا سکے عدب کا مفہوم سمجھا سکے اچھنی تعلیم ہر مسلمان پہ ضروری ہے اور یہ تعلیم اگر نہیں ہوگی انسان جسمانی طور پہ تو بڑا ہو جائے گا لیکن وہ انسان اپنے اندر کے حیوان کو کبھی انسان نہیں بنا پائے گا وہ انسان کے اندر کا حیوان حیوان ہی رہے گا اس کے گفتگوں میں حیوانیت اس کے معاملات میں حیوانیت اس کے اپنی زندگی میں حیوانیت کا اثر آپ دیکھیں گے تعلیم یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور میں نے جیسے کہا وہ تعلیم جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ایک انسان کو دے سکے وہ تعلیم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اس کے سامنے کروا سکے وہ تعلیم جو اسے اس کی زندگی کے مقصد سے آگاہ کر سکے ایسی ایک بنیادی تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے اس کا نہ ہونا یہ بگاڑ کے ایک بنیادی سبب ہے اور اس کا احتمام کرنا صدھار کی طرف بڑھنے والا پہلا قدم ایک اچھا قدم ہے